اس کے اندر میں بھی سلوشن تھوڑا تھا پڑا ہوا تھا میرا ہی بنا ہوا سلوشن ہے اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھیں یہ اس کی لیئر چیک ہی جائے گا یہ دیکھیں اس کی رال نہیں ٹوٹنی چاہیے ٹھیک ہے یہ میرا جو گلو پی وی سی گلو ہے اس کی آپ چیک کریں اس کی رال کتنی زبردست ہے ٹھیک ہے یہ رال ہی ہماری بینڈنگ بناتا ہے اور رال والا ہی جو پی وی سی سولونٹ گلو ہوتا ہے یہ ہی چلتا ہے ہمار گیٹ میں اسی کی زیادہ ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں وڈ گلو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیٹ بھی منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ میرا بنا ہوا گلو جو میں نے فیصلہ باد میں کلاس کروائی تھی اس گلو کی اب کوالٹی آج کی ڈیٹ میں کیا ہے اس کی فیزیکل اپیرنس کیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کتنا گھڑا ہے یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ٹھیک ہے یہ گلو خراب نہیں ہو رہا چلیں دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس اکی ہے اس ویدہ صدقان جی آج ہم کافی دنوں کے بعد کچھ تھوڑی سی ورکنگ کر رہے ہیں کچھ اپنے پرانی پروڈکٹ جو بنائی ہوئی ہیں ان کی کوالٹی چیک کرواتے ہیں اس گلو کو لگاتے ہیں آہ وڈ کی سرفیس پہ یہ کچھ یہ لکڑی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سرفیس پہ اپلیکیشن کر کے لیئر لگا کے باریک سی اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے بارہ گھنٹے کے لیے پھر کل دوبارہ پھر اس کی جو ہے نا بائنڈنگ کو چیک کریں گے جی یہ دیکھئے گا یہ وڈ گلو لگ گیا ہے اس کو اور جو اس کی دوسری ہے لیئر دوسری جو سرفیس ہے جہاں پہ اس کو ہم نے جوائنٹ کرنا ہے اس کے اوپر بھی وڈ گلو لگا دیتے ہیں دوبارہ دیکھئے گا یہ وڈ گلو کی سرفیس اس کو لگا کے اس کو اس طرح ہولڈ کرنا ہے آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے اور اس طرح پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے ایسے اور اس کے اوپر کوئی بھی بھاری چیز کوئی پتھر کوئی ایٹ رکھ دینی ہے بارہ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے پھر یہ اس کی قوالٹی بعد میں چیک ہوتی ہے تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے پھر یہ اس کی سٹرینٹ بائنڈنگ ٹرانسپیرنسی مکمل جو ہے وہ آ جاتی ہے چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دوسری چیز پی وی سی سلوشن جو ہے ہمارے پاس پی وی سی سلوشن میں نے بنایا تھا میں نے یہ دیکھئے یہ الحمدللہ یہ بلکل گھاڑا ہو گیا ہے یہ اس کے کچھ کیمیکل پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا یہ پی وی سی سلوشن میں ڈالتا ہوں یہ اس ڈبی کے اندر یہ ہمارے پاس ایک ڈبی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز میری ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے مکمل دیکھنا سمجھنا ہے کوالٹی کو تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ میری گلو کی یا میری جتنی بھی پروڈکٹ ان کی کوالٹی کیسی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں رال ٹھیک ہے یہ رال نہیں ٹوٹنی چاہیے اس میں تھوڑی سی مکسنگ میں کرتا ہوں مکسنگ کر کے آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ مزید گھڑا بھی کر سکتے ہیں مزید پتلا بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے وڈ گلو کا کاروبار کرنا ہے پی وی سی یو پی وی سی سی پی وی سی کی کوئی بھی پروڈکٹ بنانی ہے آہ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید کمپلیٹ گائیڈ کروں گا فارمولیشن پروسس کیمیکل ڈیٹیل سپلائر اے ٹوزید ہر چیز میں آپ کو دکھاؤں گا گائیڈ بھی کروں گا بتاؤں گا سمجھاؤں گا اور سپلائر کے کونٹیکٹ نمبر بھی دوں گا انشاءاللہ تو یہ سب جوں سے ہمارے راہ مٹیرل دیتر پڑے ہوئے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو اگر لو انویسمنٹ کا کوئی بھی بزنس کرنا ہے کوئی بھی پروڈکٹ بنانی ہے تو میں نے ابھی اس میں مزید بہت ساری ویڈیوز بنانی ہے بہت ساری کام میرے ابھی تھوڑے سے پینڈنگ ہے وہ میں نے مزید ایسا ایسا لے کے آؤں گا ویڈیو پہ چینل پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اب یہ شوڑ ڈیسیو ہے یہ دیکھئے گا شوڑ ڈیسیو ہے ابھی میں نے لو کوالٹی میں بنایا ہویا مگر بائنڈنگ اس کی بہت زبردست ہے اس پر بھی مزید ویڈیو بناوں گا میں یہ میرا پی وی سی گلو بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ پلاسٹک ڈبی میں میں نے ڈالا ہوا ہے اس کی فیزیکل اپیرنس چیک ہی جگا ڈبی بادار سے لی تھی اس میں میں نے اپنا بنا کے اس میں کیا ہوا ہے دیکھیں اس کی بھی دیکھیں رال اس کی دیکھیں ٹھیک ہے اس کی بھی رال بہت زبردست ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کو مزید گھڑا بھی کر سکتے ہیں پتلا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی فیزیکل اپیرنس بہت اچھی ہے بائنڈنگ اور اس کی جو ٹائمنگ ہے ڈرائنگ ٹائم کیورنگ ٹائم جو جس کو کہتے ہیں وہ بہت فاسٹ ہے ویڈن سیکنڈز یہ لگتا ہے یہ میں نے جوانٹ لگایا تھا چھبیس نو دوہزار تیز کو پی وی سی سولونٹ سے میرے بنے ہوئے سولونٹ سے یہ بھی لگایا تھا اور الحمدللہ اس کو گرم پانی کے اندر بھی میں نے رکھا ہے بارہ گھنٹے تاکہ اس کے بعد بھی جوانس کی کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی ویکنس کوئی کمزوری نہیں آئی تو میرا آپ چینل لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں مزید آپ دوستوں کے لیے مزید بہت ساری ویڈیوز لے کے آؤں گا اور آپ کو لو انویسمنٹ بزنس بھی کرواؤں گو انشاءاللہ ٹھیک ہے میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ جی اسلام علیکم دوستو یہ دیکھئے گا یہ جو کل ہم نے لگایا تھا گلو کے ساتھ باؤنڈنگ کی تھی اپنے یہ دیکھئے یہ جو پیور کمپنی کا گلو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا باؤنڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹرانسپینٹ ایک کمپنی کا پلانٹ والا گلو ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میرا بنا ہوا جو لوکل گلو ہے مکسر مشین پہ اس کی باؤنڈنگ آپ کو اس کی لیئر سباریک سے نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے بلکل ٹرانسپینٹ ہے تو الحمدللہ سٹریند ان کی دونوں کی بہت زبردست ہوگی جیسے مرضی آپ اس کو چیک کریے گا